آپ کو غصہ کیوں آتا ہے ہم آئین کی بات کر رہے ہیں آپ چڑھ جاتے ہیں مشرف کی بات کرو آپ چڑھ جاتے ہو کسی بھی جنرل کی بات کرو آپ چڑھ جاتے ہو آئیسہ کی کسی کی تیف کی بات کرو آپ چڑھ جاتے ہو آپ کو ہائے گیا میں ایک بھی لفظ مشرف صاحب کے بتمیزی والا استعمال نہیں کرنا چاہتا مجھے کوئی ذوت نہیں ہے میرا یہی کہنا کافی ہے جو آئین توڑتا ہے وہ غدار ہے جو صاحب میں بس کر رہا ہوں صرف جی سر یہ میں جوٹا ہوں ابھی آپ کو میں کچھ کہیں نہیں سکتا ہوں ابھی دیکھیں نا صاحب آپ آپ ان کی بات کرتے ہیں ہم سیدھی بات کرتے ہیں آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھر جائے بھی آپ بھی ٹھر آپ بھی ٹھر جائے آرڈر پلیز آرڈر پلیز آپ بھی ٹھر جائے آپ بھی ٹھر جائے سمش گیا تو وہ قبرستان میں ایک امینے آگئی وہاں فلان شخصیت کی مزار کہاں ہے میں نے کہا یا رب میرا اس شخصیت سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے لہذا مجھے اس کی مزار کا پتہ نہیں ہے آپ کا کوئی رشتہ ہے تو ڈھونڈ لیں قبروں کے ساتھ جن کے رشتے ہوتے وہ اپنی قبریں خود ڈھونڈتے ہیں میرا جن سے رشتہ ہے وہ سامنے کھڑے ہیں پوری دنیا اندھا بھی بتاتا ہے وہ فلان آل محمد کھڑیا آپ کو غصہ کیوں آتا ہے ہم آئین کی بات کر رہے ہیں آپ چھر جاتے ہیں مشرف کی بات کرو آپ چھر جاتے ہو کسی بھی جنرل کی بات کرو آپ چھر جاتے ہو آئیسائی کی تیف کی بات کرو آپ چھر جاتے ہو آپ کو ہائے گیا آپ پالیہ بیٹے بیٹھیں جمہورت کی بات کر رہے ہیں آئین کا حلف اٹھایا ہے آپ کیا کر رہے ہیں میں ایک بھی لفظ مشرف صاحب کے بتمیزی والا استعمال نہیں کرنا چاہتا مجھے کوئی ذکر نہیں ہے میرا یہی کہنا کافی ہے جو آئین توڑتا ہے وہ غدار ہے جو صاحب میں بس کر رہا ہوں صرف جی سر میں ہاتھ جھوٹا ہوں آپ کو میں کچھ کہیں نہیں سکتا ہوں ابھی دیکھیں نا صاحب جی چانڈیو صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب ملجل کر آئین کی پاسداری کریں وہ راستہ اپنا ہے جو آئین کا راستہ ہو جو جمہوری طرف جاتا ہو آپ چھوٹی چھوٹے اختلافات کی وجہ سے بہت بڑے ظلم کی حمایت نہ کریں یہ بہت بڑا ظلم تھا کتنی بار آئین توڑا گیا ایک ہی شخصت کے زمانے میں سپریم کورڈ نے بولایا بڑا دبق چیف جسستہ افتخار صاحب اس کی طرف نہیں جا سکے کورڈ کو جاتے ہو جاتے ہیں اسپتار چلے گئے سہی آپ آنا صاحب ہم یہ کہتے ہیں جس کی چاہے حمایت کے میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا کہ عشرہ ماہ مہرم میں حسین ابن علی کی ازاداری نہ کر اتنی سے گزارش ہے اس سے بھی مان لے ضرور کہ اثر حاضر کے یزیدوں کی طرف داری نہ کر آپ ایسے بھی نتیہ کریں میں آپ کا شکر گزار ہوں مجھے لمبی چوڑی تفقیر کے نہیں کر لی میں صرف اپنے دوست کو ویلکم کرنے کھڑا ہوا اور جو عامر انتقال کر گیا ہے میں اس سے اللہ سے دعا مکتا ہوں اللہ اس کی مقفرت مر فرمائے پاکستان پر کوئی اتنا احسان نہیں کر کے کیا وہ سر بس میں بھی لیو اپلیکنش دیتا ہوں کیوں کہ پھر میں دے دیتا ہوں سر میں آپ کو دے دیتا ہوں موقع سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب نے بازنجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ تین فروری کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے درخواست منظور ہے رضا صاحب منظور ہے جی سینیٹر سمینہ ممتاز زہری صاحبہ نے بازنجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ تین سو تئیس مکمل اجلاس اور آلیہ اجلاس کے دوران مورخہ تیرہ تا جنوری تا تین فروری کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھی اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا درخواست منظور ہے منظور ہے سینیٹر مولانا عبدالغفور ایدری صاحب نے بازنجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ چھے فروری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا درخواست منظور ہے منظور ہے جی سینیٹر محمد عاظم خان سواتی صاحب نے تین سو اکیمین سینیٹر محمد عاظم خان سواتی صاحب نے تین سو اکیمین